برکتوں کا مہینہ گزرنے لگا ہے برکتوں کا مہینہ گزرنے لگا ہے رحمتوں کا مہینہ بچھڑنے لگا ہے برکتوں کا مہینہ گزرنے لگا ہے کر لو جلدی کمالوں ابھی نے کیا کر لو جلدی کمالوں ابھی نے کیا عظمتوں کا مہینہ گزرنے لگا ہے کر لو جلدی کمالوں ابھی نے کیا عظمتوں کا مہینہ بھرنے لگا ہے رونقے ساتھ اب اپنے لے جائے گا جیسی مہینہ گزر جاتا نا ساری رونقیں چلی جائیں گے سب ٹوپیاں سر سے نکل کر پچھلے پاکٹ کے جیب میں یا تو پھر سلفوں میں چلی جائے گے صحیح ہے کی نہیں سارے لوگوں کے الارم آف ہو جائیں گے ابھی سارے لوگوں کے الارم کس میں ہے آن میں ہے سب آف ہو جائیں گے اللہ وکبر کیا بدنے سے بھی ہے اسی لئے کہتے ہیں رونقے ساتھ اب اپنے لے جائے گا رونقے ساتھ اب اپنے لے جائے گا راحتوں کا مہینہ بکھرنے لگا ہے رونقے ساتھ اب اپنے لے جائے گا راحتوں کا مہینہ بکھرنے لگا ہے لے رہا ہے اب ابلیس انگڑائیاں ابلیس ابھی سو رہا ہے نا اب دھیرے دھیرے وہ بھی اپنی اوڑھی ہوئی چادر موہ سے نکال نکال کے دیکھ رہا ہے کہ کب چاند نکلے گا ہم بھی اپنے چادر سے باہر نکلیں گے استغفر اللہ اسی لئے کتنا بہترین اس نظم کے اندر ایک لائن کو پیرویا گیا ہے سمجھ رہے ہیں نہیں میری بات کو سمجھئے گوھر سے آپ لوگ کافی ہیں میرے لئے انشاءاللہ لے رہا ہے اب ابلیس انگڑائیاں لے رہا ہے اب ابلیس انگڑائیاں حرمتوں کا مہینہ سورنے لگا ہے حرمتوں کا مہینہ سورنے لگا ہے یوں ہی بیتے ہیں ایام رمضان کے یوں ہی بیتے ہیں ایام رمضان کے نیکیوں کا مہینہ اترنے لگا ہے نیکیوں کا مہینہ اترنے لگا ہے یوں ہی بیتے ہیں ایام رمضان کے نیکیوں کا مہینہ اترنے لگا ہے بڑی اس بیٹ سے گجر رہا ہے اللہ اکبر ایک دو تین پانچ دس پندرہ بیس ہو گئے آج اکیسویں رات اس بیٹ سے اترنے لگا ہے اللہ اکبر آئندہ پھر کس کو نصیب ہے کس کو ملے گا کوئی گارنٹی اور کوئی وارنٹی نہیں میرے بھائیو آج کے اس رات میں ہمارا اپنا فیصلہ اللہ سے کروا لینا ہے حقیقت ہے کی نہیں اپنے اللہ سے فیصلہ کروا لینا ہے اگر کچھ نہیں ہو سکا اور اب کے بعد سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ اگر پوچھے اللہ کی بندی تو کیا کرتا ہوا آیا ہے یہی کہہ دینا کہ اے اللہ آخری زندگی میں رمضان کا مہینہ ملا تھا روزے رکھا سیام کیا قیام کیا تاک راتوں میں جا گا اور اے اللہ تیری تیرے حکموں کی تعمیل کرتی ہوئے آ گیا بس اے اللہ تم معاف کر دے انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا تو اسی لئے کہا گیا ہے یوں ہی بیتے ہیں ایام رمضان کے یوں ہی بیتے ہیں ایام رمضان کے نیکیوں کا مہینہ اترنے لگا ہے نیکیوں کا مہینہ اترنے لگا ہے خوش نصیبی ہے جن کو یہ حاصل ہوا مغفرت کا مہینہ بھورنے لگا ہے دوستو مغفرت حاصل کروالو اللہ سے اللہ سے مانگ لو توبہ کر لو میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی ہی معدبانہ بڑے التماس کے ساتھ ریکویسٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کی بندو مسجد سے باہر نہیں جانا مسجد سے باہر کا کوئی میننگ نہیں مسجد سے باہر کا کوئی مطلب نہیں مسجد سے باہر کا ہمارے آج کی اس رات میں کوئی سنبھل نہیں لیکن کیا کریں گے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنا مند میں ڈوب کے پاجہ سوراگی زندگی اپنا مند میں ڈوب کے پاجہ سوراگے زندگی تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے لئے کرو جی اپنے لئے کرو یہ مسجد کی درو دیواروں سے کیا لوگے تم مسجد کی درو دیواروں سے کیا لوگے تم دگر مشلیان سے کیا لوگے تم اس لئے میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی بندو اللہ کی واسطی آہد کر لو یہ پانچ راتیں ہم باہر نہیں جائیں گے فضول بات نہیں کریں گے لیکن کیا کریں گے کیا کہیں گے اور اس قوم کا حال کیا ہوا ہے اسے تو اللہ ہی مالو ٹھیک ہے اسی لئے کہا گیا ہے اس اس الفاظ میں جو میننگ دے رہا ہے واقعے دلوں میں اترنے اور دلوں میں چھوھنے والی چیزیں ہیں کہا ہے خوش نصیبی ہے جن کو یہ حاصل ہوا خوش نصیبی ہے جن کو یہ حاصل ہوا مغفرت کا مہینہ بھورنے لگا یہ بہاروں اور برکت کسے پھر ملے یہ بہاروں اور برکت کسے پھر ملے یوں ہی ہم دم کسی نہ پسرنے لگا برکتوں کا مہینہ گزرنے لگا رحمتوں کا مہینہ بچھڑنے لگا آج کی اس مناسبت سے مجھے لگا کہ یہ ایک ایک جملے بڑی قیمتی ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا